اسلام کا فرینڈز ویلکم این اردو ویلا آج میں جاناوال کا پارٹ امبر 42 سٹارٹ کرنے لگی ہوں ٹیکسی والے کو قرائے ادا کر کے میں نے کال بیل بجائی اور اپنے زہمی پاؤں کو دیکھنے لگی ٹیشو سے اچھی طرح ساف کر کے میں نے اس پر رومال باندھ لیا تھا اور اب رومال بھی ہلکا سرح ہو رہا تھا اسلام آباد سے مجھے اپنا ٹکٹ دکھا کر آسانی سے سیٹ مل گئی تھی کوئٹا سے آتے ہوئے میں نے اسلام آباد تک کا ریٹرن ٹگر لیا تھا پتہ نہیں کوئٹا سے کوئی پرواز بڑائی راز پشاور جاتی تھی یا نہیں کون ہے نازیا نے انٹرکام بیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر ہی سے پوچھا میں ہوں نازیا دروازہ کھلو میں نے اپنی سوچوں سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کی جو کبھی کسی حوالے سے میرے ذہن میں آتی رہی تھی سارا راستہ میں سوچتی ہی تو آئی تھی ارے آپ آپ نے تو ایک ماں وہاں رہنا تھا نازیا نے اندر سے ہی پوچھا ارے دروازہ تو کھولو سوال واجواب بعد میں کر لینا میں نے قدر غصے سے کہا تو نازیا کے ہسنے کی آواز آئی پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ دروازے پر مجود تھی تشریف لائیے اس نے بیک میرے ہاتھ سے پکرت ہوئے کہا ہم دونوں اندر آئی سہ سردی تھی وہ نازیا ہیٹر آن کیے شاید کتاب پڑھنے کے ساتھ فروٹ کھا رہی تھی وہ میرے ساتھ سیدھی میرے کمرے میں آئی پھر بیک رکھتے ہوئے پوچھا اتنی یلدی کیسے چلی آئی آپ بس دیر کچھ نہ پوچھو میں نے سوپے پا بیٹھتے ہوئے کہا ارے آپ کا تو پاؤں زہمی ہے نازیا کی نظر اچانک میرے پاؤں پر پڑی پاؤں ہی نہیں میں ساری زہمی ہوں میرا سارا وجود زہمی ہے میں نے آہستہ سے کہا کیوں کیا ہوا وہ پریشان سی پوچھ رہی تھی پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے بس یہ سمجھو زندہ بچ کر واپس آگئے ہیں اور یہ سچ بھی تھا ورنہ شاداب نے تو مجھے زلیق اور مارنے میں کوئی قسن نہ چھوڑی تھی بتائینا کیا ہوا آپ کو نازیا پوچھ رہی تھی طبیعت بہت حراب رہی میری اسی وجہ سے رکنا مناسب نہیں سمجھا اس وقت بھی بہار ہے میں نے نازیا کا بتایا ڈاکٹر کو بلاؤں نازیا نے تشویز سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں ڈیئر اس کی ضرورت نہیں ارام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی کیسے ٹھیک ہو جائیں گی پوچھ بہت زہمی ہے جب گھاری گھر پر ہے تو یہ پسو پیش کیسی وزید کرنے لگی دیکھو رات ہو چکی ہے کل صبح ضرور چلی جاؤں گی میں نے جوتا اتارتے ہوئے بستر پر بہتے ہوئے کہا زہمی پوچھ سے زیادہ مجھے تھکن ہے اور سنائیں شادی ٹھیک تھاگ ہو گئی خوب انجوائی کیا ہوگا اپنے ہاں خوب انجوائی کیا میں نے بس آج یہ پاؤں کو چلنا گیا ہوتا تو میں شاید ابھی بھی نہ آتی ویسے بھی شاید تمہاری کچھ عادی ہو گئی ہوں اسی لیے اس بار دل نہ لگا شکریہ مہربانی نازیہ نے فلاکسک سے چائے نکال کر مجھے دی اور بولی آپ کو لطف نہیں آیا اور مجھے ساری رات اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈھر کے مارے نین نہیں آتی تھی دیکھو عمر اتنی بڑھ گئی ہے پھر بھی رات کو اکیلے میں ڈھر لگتا ہے کیا جاتا اللہ میاں کا جو مردو جیسا دل ہمیں بھی دے دیتا اب پتا چلا جب تم پجاب جاتی ہو تو میں اکیلی کیسے رہتی ہوں میں نے چائے کا گون بڑھتے ہوئے کہا اب جناب آپ کو چھوکر ہرگز نہیں جاؤں گی بلکہ ساتھ لے کر جایا کروں گی نازیہ نے محبت سے کہا اچھا دیکھی جائے گی یہ بتاؤ پکایا کیا ہے بھوک لگی ہے آپ کی پسند دیدہ ڈیش میتھی مچھلی پکائی ہے پھر تو جلدی سے لے آؤ میں نے کہا اور نازیہ چلی گئی اگلے روز نازیہ نے کالل سے چھٹی کی تھی کیونکہ بہار کی وجہ سے میں نی بے ہوش سی تھی نازیہ ڈاکٹر کو گھر لائی بہار تو جلد ہی اتر گیا لیکن پاؤں کی تکلیف سے پاؤں کی وجہ سے تکلیف کم نہ ہوئی تھی نازیہ کے موجودگیوں میں میں پہلی بابیں مار ہوئی تھی اور اس نے کسی چھوٹی بہن کی طرح میری اتماع داری کی تھی اور جب ذرا میری طبیعی اسمبلی تو وہ روز مجھے گھوانے لے جانے لگی کوئی ٹام میں تفریق کے بہت زیادہ مقام نہیں ہے پارک یا پھر ہنہ جیل نازیہ مجھے زیادہ تار ہنہ جیل پر لے کر آتی تھی اس دن میں اس کے ساتھ پانی کے کنارے بیٹھی تھی لوگ لانچ میں بیٹھ رہے تھے زیادہ تار ہواتین اور بچے ہی تھے جو شاید ہماری طرح سیار کرنے آئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر نازیہ نے کہا آؤ یار ہم بھی بیٹھتے ہیں اب بھی میرا پاؤں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا میں نے پاؤں پر باندی پٹی کی طرف دیکھتے ہوئے نازیہ سے کہا اچھا وہ مایوس سی پھر بیٹھ گئی تو میں نے سوچا بیچاری کتنے دنوں سے میرا دل بہلانے میں لگی ہوئی ہے مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا ویسے بھی موٹر بورٹ میں سیار کرنا نازیہ کو بہت پسان تھا چلو نازیہ میں نے اس کا سہارہ لے کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن آپ کا پاؤں نازیہ نے مجھے دیکھا فکر نہ کرو دو دن پہلے کی بجائے دو دن بعد میں ٹھیک ہو جائے گا میں نے مسکرا کر کہا تو نازیہ بھی ہنس دی پھر ہم دونوں بھی موٹر بورٹ میں بیٹھ گئی نازیہ نے مجھے سہارہ دے کر چڑھنے میں مدد دی پھر جیسے ہی موٹر بورٹ چلی نازیہ کی زبان بھی چلنے لگی یار کتنا اچھا لگتا ہے پانی پہ چلنا ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ پوری بورٹ کرائے پہ لے کر اکیلہ سیار کرنے پھر زیادہ مزا آتا ہے یہ پانی پہ چلنا ہے یا میں ہنسنے لگی پھر کہا اگر تم میں اکیلے سیار کرنے کا اتنا شوق تھا تو پہلے بتا دیتی میں پوری بورٹ کرائے پہ لے لیتی ارے چھوڑیے میں تو یوں ہی کہا تھا نازیہ بولی پھر کچھ دیر آس پاس کا جائزہ لیتی ہوئی سوچتی رہی ویسے ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے کالج پڑھانا گھر آ کر کھانا کھا کے سو جانا یا لیکچر کی تیاری کے لیے سٹرڈی کرنا یا پھر کبھی کبھی مٹر گشت کرنا ویسے ایک طرح یہ زندگی بھی اچھی ہے کوئی پبندی نہیں جو جی میں آئے کریں لیکن وہ چھپ ہو کر سامنے بیٹھے جوڑے کے بچے کو دیکھنے لگی جو پانی کو چھوڑ رہا تھا ماں باپ ہنستے ہوئے اس کو پکڑ رہے تھے نازیہ نے ایک طویل سانس لی پھر پانی کو دیکھتے ہوئے بولی عورت کی زندگی بچے کے بغیر ممکن نہیں ہوتی شہر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی لیکن ہر عورت کی قسمت میں بچہ نہیں ہوتا میں نے اپنے دکھ کے حیاء سے کہا جسے بچہ دیکھ کر ہدا نے چھین لیا تھا اور نازیہ بچوں والی زندگی کے لیے ترس رہی تھی کچھ دیر ہم دونوں ہموش رہی اچانک میرے پاؤں پر کسی کا پاؤں لگا میں نے در سے کرا کر نازیہ کو دیکھا تو اس نے بچے کو ڈانٹے ہوئے کہا ارے آرام سے بچے ان کا پاؤں پہلے ہی زہمی تھا چلو ادھر ہٹ کر بٹھو بچہ ماں کی گوب میں گسنے کی کوشش کرنے لگا حالانکہ وہ نو دس سال کا ہوگا اور اس نے مجھے دیکھتے ہوئے مازد امید لہجے میں کہا سوری ہمیں اندر آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن اب تو آگے میں نے پاؤں دیکھا سفید پٹی سرہ ہونے لگی تھی اور یہ تو میری ازمائی ہوئی بات تھی جب دکھوں کی آمد شروع ہوتی ہے تو وہ آتے ہی چلے جاتے ہیں اور چور پر چور ضرور لگتی ہے اس لئے پشاور سے آنے کے باوجود میرا پاؤں کئی بار زہمی ہوا تھا کبھی ٹھوکر لگنے سے اور کبھی کسی اور طرح نازیہ بار بار سوری کر رہی تھی اور بچے کو کھا جاننے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی آہر تنگ کار کر میں نے کہا ارے بابا اب جانے بھی دو مگر وہ باس نہ آئی موٹر بورٹ واپس آئی تو نازیہ نے مجھ سے کہا پہلے دوسرے لگو کا اتر جانے دے کہیں پھر آپ کا پاؤں کچھل نہ جائے یہاں تو لگو کر چلنے کی بھی تمیز نہیں اوکے اوکے میں نے کہا پھر جب سب اتر گئے صرف ایک دو لوگ بیٹھے تھے تو نازیہ اٹھی پہلے خود اتری پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا میرے پاؤں میں شدید درد ہونے لگا تھا نازیہ نے کہا اب آپ بھی چکو آتی ہوں میں نے اپنی ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی میڈم اگر ہیلپ کی ضرورت ہو آواز سنتے ہی میں ترک کر مڑی میرے پیچھے شاداب کھڑا میری بجائے میرے زہمی پاؤں کو دیکھ رہا تھا وہ کمینہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت تھی وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا مدد کی ضرورت ہو نہیں حالانکہ جب مجھے مدد کی ضرورت تھی تا وہ مجھے بے جارو مددگار چھوڑ گیا تھا جی جی نازیہ اس سے کہہ رہی تھی ان کا پاؤں زہمی ہے ذرا سہارہ دے کر اتار دیجئے مہربانی ہوگی نازیہ میں نے گھرکت کو دیکھا مگر وہ لاپروہی سے بولی یہ اچھی انسان لگتے ہیں کوئی بات نہیں نازیہ کی بات سن کر شاداب نے میری طرف ہاتھ بھرایا تو میں نے خوشک لہجے میں کہا جی نہیں شکریہ اور نازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اتر گئی پاؤں نے اس تم جو تکلیف مجھے دی وہ اس تکلیف سے کام تھی جو شاداب کو دیکھ کر مجھے ہوئی تھی وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی چال رہا تھا پھر اس نے نازیہ سے پوچھا کیا ہوا ان کے پاؤں کو جی کچھلا گیا تھا نازیہ نے بتایا کیسے وہ انجان باننا پوچھ رہا تھا اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی جبکہ نازیہ کہہ رہی تھی ایک شادی کی تقریب میں کچھلا گیا آپ کو تو پتہ ہے شادی میں رچ کتنا ہوتا ہے حاصل کر کھانے کے وقت لوگ پڑے لکے ہونے کے باوجود کھانا دے کر ساری تمیز بھول جاتے ہیں ندیدے کہیں گے جی ہاں وہ تو ہوتا ہے آپ اکیلی ہیں میڈم وہ نازیہ سے ہی بات کر رہا تھا اور اس کے قریب چال رہا تھا میرا بس نہ چال رہا تھا کہ اسے کھڑی کھڑی سنا کر اس کا مزاید درست کر کے رخصت کروں جی ہاں ہم اکیلی ہیں مطلب اکیلی آئی تھی سیار کرنے کے لیے اثر میں بہت دنوں سے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی آج ذرا بہتر ہوئی تو میں نے سوچا ان کو گھمایا لائے جائے نازیہ نے ساری بار بتائی تو مجھے غصہ آنے لگا بھلا کیا ضرورت تھی یہ باتیں کرنے کی یا وضاحت کرنے کی وہ بھی کسی اجنبی سے نازیہ کے لیے تو وہ اجنبی ہی تھا آپ کی بہن ہے وہ بھی کتنا محصوم بان کر پوچھ رہا تھا اور ہر بات سے بے حبر نازیہ جواب دے رہی تھی جی بہن ہے نازیہ نے کہا میں چھوپ ہی رہی تھی پھر ہم پارک میں پڑی ایک بینچ پار آ کر بیٹھ رہے شاداب ذرا پڑے کھڑا ہو گیا پھر پوچھا جوس لیں گی آپ وہ اس وقت وردی کی بجائے پینٹ شرٹ میں تھا نہیں شکریہ نازیہ نے کہا ارے کچھ نہیں ہوتا پی لیجئے وہ کہہ رہا تھا اور سہتی سہت نازیہ کو دیکھ رہا تھا اس کی اس طرح دیکھنے سے نازیہ کچھ نروس ہو گئی تو میں نے کہا اب چلتے ہیں نازیہ بہت سیر کالی ہاں نازیہ چونکن شاداب کے طرف دیکھتے ہوئے بولی میں ڈراب کر دوں شاداب نازیہ سے پوچھ رہا تھا جی سواری ہے ہمارے پاس نازیہ نے کہا اور میرے آگے آگے چلنے لگی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور خود بھی اس کے ساتھ چلنے لگی جب میں گاری میں بیٹھ رہی تھی تا میں نے دیکھا شاداب درحت کے تنے سے ٹیک لگائے میری طرف دیکھ رہا تھا اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تھی جبکہ خود مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا بلکہ اب بھی آ رہا تھا کتنا ہوب برو اور ہینسپ تھا یہ شاد نازیہ گھاڑی سٹا کر کے آگے چلاتے ہوئے بولی میں چپ رہی تو نازیہ نے یہی پھر کہا آپ نے دیکھا وہ مجھے کتنے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بے سہاتھا مسکرات دی آپ مسکرات رہی ہیں آپ نے دیکھا نہیں وہ مجھے ہی مہاتب کرتا رہا آپ کو ایک بار بھی مہاتب نہیں کیا نازیہ ایک مور کارتے ہوئے بولی تو کون سی قیامت آگئی میں آج نبی لوگوں کو خود ہی مہاتب کرنا نہیں چاہتی میں نے تلہی سے کہا تو نازیہ جلدی سے بولی ایسا تو نہ کہیں وہ تو شکل سے ہی شریف لگ رہا تھا ہوگا ہمیں کیا میں نے کہا مگر نازیہ کچھ جواب نہ دیا وہ گہری سوچ میں تھی شاید غلق فیامی کا شکار ہو چکی تھی میں نے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ میں اس کو جانتی ہوں اور یہ کہ وہ شاید گھر سے ہی ہمارا تاکب کرتا وہاں ہمارے پیچھے آیا تھا اچانک نازیہ نے کہا میرے برابر کا ہی لگ رہا تھا یا پھر تھوڑا بڑا ہوگا نہیں بھئی تم سے پانچ سال چھوٹا ہے بے حیالی میں میرے موز سے نکل گیا کہ نازیہ 35 کی تھی جبکہ شاداب 30 کا تھا تاہم یہ الگ بات تھی کہ داری کی وجہ سے وہ اب اپنی مور سے بڑا لگ رہا تھا آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے اس کی پدائشی پرچی آپ نے بنائی ہو نازیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو میں نے مسکرات دی پھر ڈاٹر کی دکان سے پٹی کروا کر ہم لوگ گھڑ آگے نازیہ اب شاداب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن میں محسوس کر رہی تھی وہ شاداب سے کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی ہے شاید اس لیے کہ وہ تنہا زندگی گزارتے گزارتے اکتا گئی تھی ماں باپ کو اس کا حیاء نہیں تھا لیکن وہ خود تو اپنا حیال کر سکتی تھی لیکن یہ شاداب میرے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیسے پوچھوں وہ شادی کر کے آیا ہے یا کیونکہ اس بار تاقید تو میں نے ہوب کی تھی رکیہ کو شاداب ہی شادی کی اور ان کا اپنا پروگرام بھی اب جلدی شادی کا تھا اگر شاداب مان جاتا اگلے روز جب میں کالج گئی تو محکمہ ایڈوکیشن کا ایک آفیسر موسیمین نے چلا آیا اور بتایا حکومت نے کینیڈا کی مشہور میں گل یونیورسٹی مانٹریل کی اردو چیر کے لیے آپ کا انتحاق کیا ہے چند روز تک آپ کو بقاعدہ محکمہ کی طرف سے اطلاع مل جائے گی اس بارے میں جی بہتر میں نے دل ہی دل میں حیران ہوتے ہوئے کہا افیسر بہت سی باتیں کرتا رہا اور بتایا کینیڈا کی یہ اردو چیر کنسپیرسی کا شکار ہے وہاں اس چیر کو اس کے قابل کوئی استاد کبھی نہ مل سکا ملا بھی تو تھوڑے ہی عرصے بعد چھوڑ گیا اگر آپ کینیڈا جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو یہ اردو کی بہت بڑی خدمت ہوگی اس نے ہی مجھے بتایا کہ کینیڈا میں دنیا کے تقریباً نو دس ممالک نے مطلیف یونیورسٹیوں میں اپنی زبان کی کلسیاں رکھوائی ہیں اور ان پر بہتر انداز میں کام ہو رہا ہے لیکن اردو چیر ذرا مشکل میں ہے میں نے وعدہ کیا کہ سوچ کے بتاؤں گی جب تحریری طور پر مجھے اس بات کی اطلاع ملے گی تو میں بھی اس کو مطلع کر دوں گی اور وچائے پی کر رخصت ہو گیا تو میں نے سوچا اگر حکومت تحریری طور پر دعوت دی تو کیا قبول کال لوں پھر حیال آیا اتنی دور میں کیسے رہ پاؤں گی اپنے ملک میں ہوں یہ سب میرے وطن کے حصے ہیں مگا کینڈا اتنی دور جا کر کچھ مناسب نہیں پھر حیال آیا اکیلی ہوں وطن میں ہوں یا وطن سے باہر میرا مقصد تو زندگی کے دن پورے کرنا ہے اور علم کی حدمت پھر حاصل کر دیارے گیر میں اپنی قومی زبان کی حدمت کرنا اردو کی بہت بڑی حدمت ہے اور اپنے ملک کی بھی تاہم آخری فیصلہ میں نے سوچا اس وقت کروں گی جب حکومت کی طرف سے بقائدہ اطلاع مل جائے گی یہی بجا تھی کہ میں نے نازیہ کو ابھی اس سلسلے میں کچھ نہ بتایا ملک کی بہت بارگی شکریہ ملک کی بسیار کردیا